اسلام علیکم چینل انکو فان دینال میں ہیں دوستا میں ازبان راجہ خباب بھان اگر ویڈیو دوستان سے ایک نئی ویڈیو اگر ویڈیو دوستان کو پسند آوا ہے تو ویڈیو کو لائک کریو کمنٹ کریو اور شیئر ضرور کریو اس فکر میں موجود ہوں جی بیاری تل ہے آرام فرما آ رہے ہیں دیکھو جو کچھ ہے بوٹے بوٹے ہیں کنہ جنگل ہے یہ تھا نہ بند ہے تا نہ بندی تی ذات ہے ایسی آئے ہاں فرما آ رہے ہیں تاجڑیاں لتین او پایدین اس وقت تو توٹور کا مندہ آلو اید ہے موئی لاما سفر ہے اس تی گراندھو گیدراندھا اس وقت میں چلو اتھر پر لیٹا ہوا ہے یہ دیکھو چلو اتھر منا مطلب ہی ہے کہ میں اس وقت چلو اتھر ہوا سوتا ہوں ایدھو چلو اتھر تل ہے اس وقت میں تی اس نین بھئی موجود ہوں گیدرانے مقام تی ہے اس تی گراندھ لوکن دی مطلب دنجک راند لوکانی پیک دیکھو جی یہ جگہ جی توسوں کو نظر آ رہی ہے جی لکھنیاں پہی جینے تھے یہ تارہا ہے تھا بہت پرانا تقریباً چار پائن سال پہلے تھا برفے تھا بہت زیادہ پیندی ہے تھا اس وقت تو جڑا پانچ گیا تھا اور لکھنیاں میں جی لکھنیاں بودھیوں ہو گی بلکلے نکارہ لکھڑ ہو گی بلکل اگر توسوں کو یہ نظر ہیں دے اس ان بڑے بڑے درخت ہیں یہ دیکھو جی 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 ٹارہ توسوں کو نظر آ رہے ہیں بلکل نیا ٹارہ ہے تقریباً دو ایک سال ہو گئے بڑے ہیں دوسی آج بھی اگر بندہ اس پہ جرینہ چاہوہا تھا ریا شاپنی راکھ اکتا ہے اگر توسوں کو نظر آ رہی ہے اسی برف آج مائی دا مینہ لیکن برف آج بھی موجود ہے تھے اور گرمیاں بیچے تھا بہت سردی ہونڈی ہے سردیاں میں جی ساب لہا کے انہوں پھر کتنی گونڈی ہوسی باقی اگر بہت بڑے بڑے میدان ہیں ماشاءاللہ وسی علاقہ ہے اس جگہ تا جھڑی بھوٹی بھی بہت ہونڈی ہے جی تب باقی دیسی سبزیاں بھی بہت ہونڈی ہیں آج ایسی آئے آسیند ہے کنجی اور لانگروہ آستے بہت ہی لذیذ سبزی ہونڈی ہے اے جا ٹارہ توسوں کو نظر آ رہے جی ٹارہ آستے تائے ابو راجہ وفدار خان مرہوم دہ ٹارہ ہے اور اے تقریباً دس سال پہلے دے اس تا لگنیاں بہت بڑیوں 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 بھائی دیاں سیاں اس وجہ تو تھوڑا ریہ دے باقی ہے کہ مطلب ہے وہ سیدھا ہی ہو گیا تقریباً باقی پر تو طلب دیکھاکتے ہو توسی ٹارہ جیڑے بہت ہی بہت ہی بہت سیدھا ہو گئے دیں ان بس چڑھ نہ لینے اے ٹارہ دیکھو ہی توسی اس تے سائیڈہ دے جیڑیاں اس وقت لگنیاں لائی دیں مطلب ہے اس وقت چینسا بھی نہ ہوندہ آسا اس وقت آرے نلکاپ کا جیڑے نا ہے یہ لکنیاں بڑیوں بڑیوں دیاں سے اور لین دیاں سے اے تو اس دیکھاکتے ہوئے دروازہ ہے دروازہ تے تو پاٹ چھوڑے دے لیکن نہیں ہے کہ پھر بھی اے اندرہ دا نظارہ ہے دیکھو اندر الاد الاد کمرے بڑھائے دیں اندیاں سے اے اگا الاد کمرہ ہے اس تو پیچھا ہے کور بڑھائے دا سنٹر پر چھوڑے لگنیاں لائے کے نظارہ کرو دیکھو اے دیکھو اے جگہ وہ تو پاچ گی دیا بلکل برو بہت پہنڈی ہے اس وجہ تو بلکل پاچ گی دیا مٹی بغیرہ لگنیاں بلکل بودیاں ہوگی دیا اے دیکھو جی علماری دی شکل پر چھوڑے لگنیاں لائی دی انہیں تھے جن ہوتا سی برطن راستی آسین باقی بھی تو سی دیکھاکتے ہو کہ ترے چار سال تو کوئی بندہ نہیں آیا تے ٹارے ہیں دا کیا آل ہو گیا دا اگر یہ ریاش ہون دی آر سال بندہ جلدہ پھر انہوں کو نیا بڑھائیں دا اے دیکھو جی تو سی اے ایک ٹارہ اور ہے اے بھی پاچ گیا دا بلکل لے تے اے اگو تلہ جڑا ہے اس کو اسی آتی ہیں نلے اے بہت تلہ مطلب ہے گیر ہے اے در اسی دنیں مطلب اپنے مال میں بیشک چھوڑ دینے ہیں او چردے رینن شامی بلکل لے کے صحیح رچ کینن فل ہو گئے باقی تو سن کو پار سامنے نظر آ رہے ہوسی جیڑی مالی ہیں تا برف ہے پار ان بڑے بڑے اے انڈین اکوپائٹ کشمیر ہے اے تو ہوتا ہے انڈین آرمی بھی ہے باقی تو سن دیکھو یہ اس تا ٹارہ ہوندہ سا تقریباً اس نے دو زار دس پہ بڑھایا اسا ترے چار سال تو اسی نہ گئے اس تا ہی اشرو ایل ہے باقی ہوتا ہے اچھی جگہ جیدی تو سن کو نظر آ رہی ہے اے والی اس کو اسی آتے ہیں ٹیری اید ہوتا ہے اسی بہت سارے لڑکے جا میں وہ کبٹی گھیڑ دیا ہوں دیا اسی ہیں باقی دیکھو تو سن نظارہ کرو اے مالی ہیں پار سامنے اے انڈیا دیا مالی ہیں انڈ کشمیر دی ہیں لیکن انڈین اکوپائٹ کشمیر ہے جس تا انڈیا قبض ہے باقی بھی تو سی دیکھاکتے ہو اس ٹیم مائی دا انڈ ہے لیکن برف اس ٹیم بھی اتھا موجود اور کافی برف ہے اگر اس برجو تا بندہ چڑھا ہے نا پانچ گچھا پہ تو تلہ لگ سی گھوم گیا اسی پتہ نہیں لگ سی کور گیا اتنی زیادہ برف ہے دیکھنا بھی تے تھوڑی نظر نہیں ہے لیکن اس تی گھرائی بہت زیادہ ہے باقی تو سی دیکھاکتے ہو کہ کتنا کنان جنگل ہے اور یہ ٹوٹلی دیودار دے بوٹن باقی تو سی دیکھاکتے ہو کہ یہ جگہ تلہ کول ہے اس تذریعہ سے وہ پانی انداز اور اسی پانی پینہ استعمال کر دیا ہے یہ پتھر تو سی دیکھاکتے ہو اس ہوتا تاریخ لکھی گیا ہے چوی چھ دو ازار نو اس تے بڑے بھائی صاحب سننے تھے لوجنال تراش کے ایک شہر لکھی دا ہے مانا کہ تیرے پیار کے قابل نہیں ہیں ہم قدر پوچھ ان سے جنہیں حاصل نہیں ہم دیکھو جی مطلب ہے اس ٹائم لکھیا دا دو ازار نو دا اس ٹائم تک موجود ہے اس ٹائم کتنے سال ہوگے دس سال ہوگے دو ازار اکی چال رہے ہونا جی چال رہے ہیں جی اگلے ٹارے دی طرف جلدیاں دیکھتے ہیں اگلے ٹارے دی کس ہلتیال ہے اس ٹارے جی اس ٹگران دا بند ہے نظیر بات اس ٹارے دیکھو جی دروازہ لگا دا ہے اس ٹائم باند ہے اس ٹائم کھول سا ہے اس کو دیکھو جی اندرہ دا نظارہ کرو دیکھو جی پیچھلے سال اس جگہ تک ہی دیا سرینہ سے طلب بسترہ پیاد ہے اسی طرح بالکل اس ٹو بات کوئی بندہ ہے تھا نہیں گیا باگی تو اس دیکھا اکٹیو نہیں رہا نظر صحیح نہیں دا لیکن چلو پھر بھی نظارہ کرو باگی توسوں کو روشندان نظر ہیں دا اسی بڑھایا دا جہاں روشنی آ رہی ہے اے انہوں نے اسی واپس باہر آ رہے ہیں انہوں نے اسی بڑھ دیں دی اگلی ٹا آ رہی طرف اے جو ٹا آ رہا ہے اے اس تے چاچین راجہ افراسیاب ہاں اے اند ہے ان جلدیں اس پہ دیکھتے ہیں اندر اس تکی صورتی آل ہے کافی عرصے بعد آیاں بڑھا ہی سکون آ رہے ہیں اس ٹائم اے تھا پہنچ گیا تے وہ دی یاد ہندی اسی جگہ دی اس وجہ توس ہی آیاں باگی توس دیکھو جی اے ٹا آ رہا ہے اس تے چاچین راجہ دا تے اے دروازہ آج ہی اس ٹائم قبضے کھڑ کر لائے دیں دروازہ لائے دا جسنا اے سنگ لگی دیا جس ٹائم دینے بدا جل گیند ہے اس کو اگل آ کر تالا مار دیں باگی اندر ہون توسوں نظارہ کرینے ہیں اے دیکھو جی اے گیلن پیاد ہے تھے ایک سال پہلے ہوئے تھا آئے آسے تے اے گیلن اسی طرح تھے اس تو بات کوئی نہیں آیا باگی توسے اندر اور دیکھ اکٹیو پیچھے ایک اور گیلن پیاد ہے اس طرح باگی یہ جنیاں لکڑیں لائے دیں تلہ اس تلہ گاگر پہ ہی دی ہے بوتل پہ ہی دی ہے دیکچی پہ ہی دی ہے اے دیکھو جی یہ چولہ بانے آئے ہیں اس ہوتا اسی روٹی پر گیندی آسیاں اے توسے دیکھو جی لکڑ لگی دیا اس تا سی پانییں گاگریں چھوڑ دیا اسی اے اگلا ٹارہ آگیا جی اے ٹارہ آستا اور دیکھتے ہیں ان اس تاکے حشر ہویا دیا کہ آلت ہے اس تھی اے دیکھو جی تسی بلکل لگا جی یہاں دیواران لگی دیا اسی ہوں بلکل ہی ختم ہوگی دیاں برو بہت زیادہ بیندی ہے نا اس وجہ تو بلکل ہی لکڑیاں ویڈیاں نہ بھوڈیاں ہوگی نہیں اے دیکھو میٹھی چاڑ گی یہ بلکل تلہ ہے لکڑیاں بیچ پہ ہی دی ہیں اے اندر تسی دیکھ ہکتے ہو اے دوہ کمرہ بڑیاں دا ہے بار ایک کمرہ ہے اور اندر دوہ کمرہ ہے اے تھا پہاری کیا سی دیکھو باقی دیکھ ہکتے ہو تو بلکل ہی پانچ گیا دا ہے برو تو ان قریب تو نظارہ کرو جی دیکھو برف کتنی زیادہ اس ٹائم بھی تھے اے بہت خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ ایتھاک ہے بہت ہی سکون ہیں دا بندے کو اے دیکھو جی برف آگاں باقی تو جی پتھر دیکھ اکتے ہو اس ہوتا دل بڑھایا دا ہے لوئنال تراشک ہے مٹ گیا دا ہے لیکن پھر بھی نظر آ رہے ہیں مٹ گیا